اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے عزیز دوستو ماہ رمضان المبارک کی تئیز بھی مبارک رات ہے اس خاص رات میں آپ لوگوں کو ایک بڑا ہی بہترین وظیفہ پڑھنا ہے جس کی برقت یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی حاجت بڑی سے بڑی حاجت ہو جو پوری نہ ہوئی ہو تو آپ لوگ اس مبارک رات میں یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں ایسا سمجھیں کہ جو بھی دعا آپ لوگ مانگیں گے انشاءاللہ اس ایک رات میں ضرور قبول ہو جائے گی بشرتے نیک نیت سے آپ لوگ یہ وظیفہ کریں پیارے عزیز دوستو رمضان کی تئیس بھی رات یہ بھی پاک راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے اور بہت زیادہ مبارک رات مانی جاتی ہے ویسے تو رمضان المبارک کی ہر رات ہر گھڑی ہر لمحہ برکتوں والا ہے رحمتوں والا ہے دعاوں کی مقبولیتوں والا ہے ان پاک راتوں کے بارے میں تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی کہ ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان راتوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے اور ان راتوں میں آپ لوگ تلاش کریں اللہ رب العزت کی رحمت کو اس کی برکت کو اتغاف میں بیٹھ کر دعائیں مانگ کر جو فضیلت ہے خاص قسم کی دعاوں کی مقبولیت کی ان راتوں میں آپ لوگ دھونڈتے رہیں تلاش کرتے رہیں کیونکہ دھونڈنے سے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے مرکتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو رمضان کی اس مبارک 23 بھی رات میں جو کی آج ہے اس میں ایک بڑے ہی شاندار اور بہترین وظیفے کو پڑھنا ہے اس وظیفے کی علامت یعنی کہ اس وظیفے کی رنگت اور ترابط یہ ہے کہ اس وظیفے کو جو شخص بھی اس مبارک رات میں 23 بھی رات میں پڑھے تو انشاءاللہ الرحمان اس کی کیسی بھی نیک جائز حاجت ہو تو وہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اور اس وظیفے کی ایک اور فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اگر آپ کی روزی میں کسی طرح کی کوئی تنگی آگئی ہے یا آنے والے وقت میں کسی طرح کی کوئی تنگی آنے والی ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے سے وہ تنگی دور ہو جائے گی اور اس تنگی سے آنے والے وقت میں حفاظت بھی ہوگی یعنی کہ اس وظیفے سے آپ لوگ اپنے رزق میں بے شمار برکت بھی لہا سکتے ہیں اور وظیفہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھیں اس وظیفے کو آپ لوگوں کو اس مبارک رات میں کسی بھی وقت میں پڑھ لینا ہے یا پھر اس کے دن میں بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ وظیفہ دن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن 23 بھی تاریخ کا ہی صرف وظیفہ ہے تو آپ لوگ کسی بھی وقت میں ایک جگہ پر اکیلے میں بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ میں اس وظیفے کو شروع کریں وظیفہ صرف زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کا ہے اس میں آپ لوگوں کو شروع میں تین مرتبہ کوئی سبی درود پاک پڑھ لینا ہے اس کے بعد میں پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سورہ قدر کو سات بار پڑھیں گے سورہ قدر اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجئے اس مبارک سورہ کو اس پاک برکتو والی سورہ کو پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سات بار پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ لوگ اللہ کا یہ اسم مبارک یا وحابو دہان سے آپ لوگ اپنے اسکرین پر دیکھیں یا وحابو اس کو آپ لوگ اتالیس بار پڑھیں جب یہ اسم بھی آپ لوگ اتالیس بار پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک بار رمضان کے تیسرے عشرے کی دعا کو پڑھنا ہے یہ دعا بھی آپ لوگ اپنے اسکرین پر دیکھ لیجئے اور اس کو ایک مرتبہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہان سے آپ لوگ اپنے اسکرین پر دیکھیں پیارے عزیز دوستو اس مبارک دعا کو صرف آپ لوگ ایک ہی بار پڑھیں گے اس کے بعد میں آپ لوگ آخر میں وہی تین بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہ پیارے عزیز دوستو وظیفہ یہاں بتانے میں آپ کو بہت بڑا لگتا ہوگا لیکن جب آپ لوگ اسے پڑھنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ صرف پانچ سے چھ منٹ کا یہ وظیفہ ہے پانچ سے چھ منٹ میں آپ لوگوں کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے اب وہ دعا آپ لوگ چاہیں جس چیز کی بھی مانگیں اس وظیفے کی طاقت اس کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی مراد ہو انشاءاللہ اس وظیفے سے پوری ہو جائے گی ساتھ کے ساتھ اس سے آپ کے رزق میں بے شمار فرابانی بھی ہوگی رزق آپ لوگوں کا کشادہ ہو جائے گا رزق میں آپ لوگوں کے بے شمار برکتیں بھی آ جائیں گی تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے جو ماہ رمضان کی پانچ راتیں ہوتی ہیں تیسرے عشرے میں جو کی اکیس تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس کی راتیں مانی جاتی ہیں ان راتوں میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہی مبارک راتوں میں آپ لوگ لیلت القدر تلاش کرو تو پیارے عزیز دوستو انہیں لیلت القدر کی راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سرح قدر کے وظیفے کو پڑھنا چاہیے یہ وظیفہ تیئیس بھی رات کا ہے اسے آپ لوگ ضرور پڑھیں انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ لوگوں کی قسمت بن سکتی ہے اسی وظیفے سے آپ لوگوں کا انشاءاللہ بیڑا پار بھی ہو سکتا ہے اس وظیفے سے آپ لوگوں کی انشاءاللہ مرادے بھی پوری ہو سکتی ہیں تو دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اپنے دوست رشداروں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے کہ وہ بھی 23 رات میں شب قدر کی اس مبارک رات میں یہ وظیفہ پڑھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ